اسلام علیکم نیا دور میں تنزیلہ مظہر اور مرزا سلنگی آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کافی خبریں آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں بالخصوص آپ ڈیلز کے بارے میں سن رہے تھے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ تو فیک چیزیں ہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی لیکن اب چیزیں وہ سرفس ہو رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ مصدقہ خبریں ہیں اور واقعی کہیں نہ کہیں ڈیل کی کوئی کوشش ہو رہی ہے سلنگی صاحب آپ نے کولم بھی لکھا اس میں ڈیل کی کافی ڈیٹیلز آپ نے بتائیں لیکن پھر بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیں کہ ڈیل کس کس سے ہو رہی ہے اور کر کون رہا ہے میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کروں گی تاکہ ہم اس کو ذرا آسان آسان بیان کر سکیں دیکھیں یہ ڈیل وہ اصلاح ہے جس کو کئی ناموں سے پکارا جا رہا ہے پی ٹی آئی امران خان اور ان کے جو ہم نواہ ہیں وہ کئی دفعہ اس کو اینارو کا نام بھی دیتے ہیں لیکن یہ جو ڈیل یا اینارو جو ہے ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات ہے وہ ڈیل ڈیل مانگنے والے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ دینے والے جو چاہ رہے ہیں کہ ہم دیں ان کی طرف سے ساری پیشرفت ہو رہی ہے اور یہ جو طاقتور گروہ ہیں ہمارے ملک کے جنہوں نے بسات بچھائی ہے انہی کی طرف سے ہو رہی ہے اور کوشش جو ہے وہ ملک کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو پران پارٹیاں بھی رہی ہیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف یہ کوشش ہو رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اسٹابلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیل دے دی جائے اور خان صاحب کہتے ہیں اینارو نہیں دھونگا تو میں ڈیل کی ڈیٹیلز طرف بھی آتی ہوں یہ کیا ڈراما ہے میں ڈراما گیاری ہوں یہ کیا ڈراما ہے جہاں تک عمران خان کی بات ہے کہ جی میں اینارو نہیں دوں گا یا میں ڈیل نہیں دوں گا وہ درحقیقت ان کی اپنی جو ذاتی خواہش ہے اس کا اظہار ہے لیکن جو کہنے والے ہیں وہ تو یہ بھی کہیں گے کہ خود ان کا جو اقتدار ہے وہ ایک ڈیل یا ایک اینارو کے نتیجے میں موجود ہے کہ کچھ زمانتیں انہوں نے فراہن کی ہیں کچھ ڈاٹیڈ لائن ہے جس پہ انہوں نے دسخط کیے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے قبول کی ہیں جس کی وجہ سے خود ان کی حکومت چل رہی ہے تو اس حد تک تو یہ بات ان کی درست ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی ڈیل یا اینارو نہیں دیں گے کیا ان کے پاس اختیار ہے میرے خیال میں ان کے پاس اختیار نہیں ہے اب آتے ہیں ڈیل کی طرف اگر سب سے پہلے نواز شریف کی بات کی جائے اور مریم نواز کیا ڈیل ان کو آفر کی جا رہی ہے دیکھیں مختلف وقتوں میں ان سے رابطے ہوئے ہیں میرے جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں آخری بار بڑی کوشش جو ہوئی تھی وہ جب جولائی کے پہلے ہفتے میں انتخابات سے پہلے پچھلے سال نواز شریف اپنی بیمار اہلیا کو لندن میں چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے پیش ہونے جبکہ ایک ان کو سزا ہونے والی تھی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں عدالت میں جا کر وہ جو بھی ہوگا فیصلہ وہ سنوں گا تو یہ خاصی مشہور بات ہے کہ جب ان کا ایک سٹاپ اوور ہوا تھا بودابی میں تو وہاں بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور بیٹی کو بھی واپس لے جائیں اور کچھ عرصہ انتظار کریں اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن کے پروسس سے باہر رہے لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا وہ لندن سے ابودابی اور ابودابی سے لاہور آئے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں سے اڈیالا چلے گئے تھے اچھا ابھی کچھ تصویریں بھی چل رہی تھیں کچھ خبریں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے جو صحابتی ہلکیں وہاں پہ بھی گردش کر رہی تھیں کہ جن کو دھرنے کا سہرہ دیا جاتا ہے فیضاباد کے انہوں نے بھی ملاقات کی کوئی اس میں کوئی صداقت ہے کورٹ لکپت جیل میں کون گیا کیا واقعہ بنواز شریف سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے یا کوئی بنفس نفیس کسی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طفعہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یا جو رابطے کی جو شکل ہے وہ خود ان کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے بات چیت کر کے نکالی گئی ہے یعنی کہ براہراست نہیں بلکہ بلواستہ رابطہ کیا گیا ہے اور جس کو ڈیل گروپ جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ رہنماؤں ہیں جو یہ سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی میاں نواز شریف کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹکراو کی جو پالیسی ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی معاملہ فہمی کی جائے تو انہوں نے ان کے ذریعے میاں صاحب سے رابطہ کیا گیا بلکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک چٹھی جو ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے بھی لکھوائی گئی اور وہ بھی اس کا بھی مدعہ یہ تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ تو آپ اگر آپ باتشیت کرنا چاہیں تو باتشیت ضرور کریں آپ کی صحت بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کی بیٹی بھی نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے جیل میں ہیں اچھا اسے شاہد خاکان عباسی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پہلے جب ایک دفعہ یہ رومرز تھی کہ شریف خاندان سے نون جو نواز دیگ ہے اس کی لیڈرشپ لے کے کسی اور کو سونتی جا رہی ہے اور نون دیگ سے ہی کوئی بندہ آگے لائے جائے گا تو شاہد خاکان عباسی کا نام بڑا گردش کرتا تھا میری ان سے ایک ملاقات تھی میرے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں سب سے غلط چوائس ہو سکتا ہوں اس طرح کے کسی کام کے لیے مجھ سے رابطہ کیا جائے دیکھیں جب شاہد خاکان عباسی کو وزیرعظم بنایا گیا تو وہ چوائس میں نواز شریف کی ہی تھی اور اس کی وجہ بہت سادہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف ان پر بے حد اعتماد کرتے ہیں یہاں تک کہ پچھلی دفعہ جب مشرف نے کو کیا تھا ان کے خلاف تو بہت سے ان کے لوگ ٹوٹ بھی گئے تھے یا کمزور بھی پڑ گئے تھے لیکن شاہد خاکان عباسی کمزور نہیں پڑے تھے تو اس وجہ سے جب اس دفعہ چٹھی لکھوائی گئی میرے ذرائع کے مطابق تو چٹھی تو انہوں نے لکھ دی لیکن اسی چٹھی میں جو پہاڑی وزیرعظم سابق جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب ان تمام باتوں کے باوجود فیصلہ آپ جو بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کے فیصلے کے ساتھ ہوں تو انہوں نے جو مفاہمتی جو رنمہ تھے ان کو بھی خوش کر دیا چٹھی بھی لکھ دی لیکن اپنی وفاداری کا اظہار بھی کر دیا لیکن یہ تمام چٹھی جب میاں صاحب کے پاس پہنچی تو ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اتنی ساری جو مصیبتیں کٹی ہیں وہ اس لیے نہیں کٹی ہیں کہ جی میں کسی قسم کا سمجھوتا کر لوں میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور مجھے انصاف چاہیے اور انصاف کے ذریعے اگر میں آزاد ہوتا ہوں اور اس کے نتیجے میں میں اپنی صحت کے لیے کہیں آتا ہوں جاتا ہوں وہ الگ بات ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یہ ہے کہ ان کو داغدار بھی رکھا جائے جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کو کلین چٹ بھی نہ ملے اور وہ یہاں سے خاموشی سے ادھر ادھر بھی ہو جائیں کیا یہ ہے وہ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کس کو فائدہ ہوگا دیکھیں کم از کم پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور جو پی ٹی آئی کے ہم خیال ہیں میڈیا میں ان کی تو یہی خواہش ہے کہ میاں صاحب کوئی ایسی شیڈی ڈیل قبول کر لیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی سیاست ختم ہو جائے سیاستی موت بھی ہو جائے اور ان کو آبھی ہے یاکہ لیکن نواز شریف جو ہے اس نے کچھی گولیاں نہیں کھیلی تو وہ تین دفعہ وزیر اعظم بنا ہے تو وہ ویسے ہی نہیں بن گیا تو اتنی ساری کشٹ کٹنے کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی شیڈی ڈیل قبول کر لیں جس کے نتیجے میں ان کی سیاست ختم ہو جائے اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کے بیماری کے اوپر بھی کچھ رحم کا اظہار ہوا تو وہ بھی ذرا بتائیں آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کیا کہانی ہے یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں جولائی کے آگست کے آخری ہفتے کی ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کی صحت بہت خراب ہے اور ابھی تو آپ جیل کے اندر ہی ہیں تو جب عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی سزاکے کو ختم کرنے کے لیے سمات باقاعدہ شروع ہوگی تو ان کو کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت مزید خراب نہ ہو اور جیل کے اندر وہ تمام جو اسپتال کی جو اصولیات ہیں وہ تو ہم آپ کو فرام نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان میں کوئی بھی اسپتال چن لیں لاہور میں چن لیں آپ اپنی جو پرائیویٹ اسپتال ہے یا کوئی پرائیویٹ اسپتال اس کا انتخاب کر لیں ہم اس کو سب جیل ڈیکلیئر کر دیتے ہیں آپ کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ کم از کم آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو تو نواز شریف نے میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ اسے انکار کیا کہ مجھے آپ کی رحم کی ضرورت نہیں ہے میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں اگر عدالت کے انصاف کے نتیجے میں مجھے کوئی سہولت ملتی ہے تو وہ میں لوں گا آپ سے میں انتظامیہ سے حکومت سے میں کسی قسم کی بھیگ نہیں مانوں گا اچھا اب پیپلز پارٹی کا بات کر لیں پہلے پھر ہم دیل کے نتیجے میں اگر کہیں ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں کیا پائزیں ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے پیپلز پارٹی جس میں ظاہر ہے فریال بھی انڈر ریسٹ ہیں زرزاری صاحب بھی انڈر ریسٹ ہیں شرجیل مہمن کے خلاف بھی ریفرنس جو ہے وہ نیاب نے منظور کروا دیا ان کے خلاف انکوائیڈی کا بھی تو کیا سین چل رہا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مختلف وقتوں میں روابط رہے ہیں اور اس وقت وہ خاصے عطاب کا شکار ہے آسفلی زرداری صاحب بھی ان کی بہن بھی یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے بچوں کو کوٹ آرڈر کے باوجود نہیں ملنی دیا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ ان پر دباو جو ہے وہ بھی پڑھایا گیا ہے بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ دباو گاجر اور لاتھی دونوں چیزیں استعمال کی جائیں ایک مقصد تو حضب اختلاف کو کمزور کرنا ہے توڑنا ہے دوسری طرف یہ مقصد بھی ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں میں اسے کسی ایک کو یا دونوں کو رام کر لیا جائے تاکہ جو موجودہ جو سیاسی دھانچہ ہے اس کو قدر استحقام ملے جو بہت کمزور ہے جو چیلنجز ہیں معیشت کے گورننس کے جو فارن پالسی کے کشمیر کے ایف ایٹی ایف کے یہ اتنے متعدد قسم کے جو چیلنجز ہیں تو یہ جو دھانچہ ہے اس کی چولے ہل رہی ہیں یہ لڑکھڑا رہا ہے اس لیے اچھا بڑی انٹرسنگ بات ہے سیاسی استحقام کو تو خیر عمران خان صاحب کسی طرح سے گردانتے نہیں ہیں چاہے وہ بھارت کے ساتھ معاملات ہیں کشمیر کا معاملات وہ کیا تھے ہیں یہ مطلب سیاسی استحقام اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور جاری رکھے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کے اوبجیکشنز لگا رہے ہیں تو یہ جو ڈیلز کرنے کی کوششیں کرنے والے ہیں یہ خان صاحب کو یہ باور کیوں نہیں کروا رہے ہیں کہ سیاسی استحقام آپ کے آپ کے اپنے استحقام کے لیے بہت ضروری ہے اور حکومت کے استحقام کے لیے ضروری ہے دیکھیں یہ اس طرح کی کوششیں ہوئی بھی ہیں لیکن عمران خان وہ اپنی سیاسی موت سمجھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور اس وقت ان کی کوئی اور بڑی لیگسی ہے نہیں یا تو یہ ہے کہ ان کی انہوں نے اتنی بڑی اصلاحات کیوں معیشت میں سیاست میں طرز حکمرانی میں فارن پالسی میں کوئی ان کی اتنی بڑی اچیومنٹس ہوں جس کی بنیاد پہ وہ یہ افورڈ کر لیا تو کیونکہ اور کسی سفیر میں دائرے میں کوئی کسی جہت میں ان کی کوئی بڑی حاصلات نہیں ہیں تو ان کی واحد جو لیگسی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے ان کو دھنڈا کیا ہوا ہے تو اگر وہ اس سے بھی وڈرا ہو جائیں تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تو اس وجہ سے وہ کسی قسم کی لچک کے مخالف ہیں لیکن یہ کب تک وہ اس بات پہ رہیں گے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا گیس انفرارسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پہ ہوا تو وہ کیسے ڈھے ہو گئے تو اس طرح کی کئی دفعہ انہوں نے یوٹرنز پی لیے ہیں تو وہ کب تک اس کا مقابلہ کر پائیں گے اس وقت جس جن لوگوں کے سسٹم کے اندر زیادہ سٹیکس ہیں تو وہ زیادہ پسے پڑھا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر رزیوم کیا جائے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز چلے جاتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں یہ پیشکش ہیں کہ آپ چلے جائیں اور شہباز شریف کو کچھ عرصے کے لیے بے شرع یہاں رہنے دیتے ہیں ہم تھوڑا سا اپنوں کے لیے حالات بھی بہتر کر دیں گے آپ سیاست بھی کر پائیں گے تو یہ کیا سوچ ہے ظاہر ہے جب نون لیگ کا کوئی بھی بندہ رہ کے سیاست کرے گا تو وہ پانکستان داری کے انصاف کے خلاف ہی سیاست کرے گا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں جی کہ ہم مفہامت کیونکہ باکستان مسلم لیگ نواز کا تو نظریہ مفہامت کا کبھی بھی نہیں رہا یہ پیپلز پارٹی جو پلے بک ہے اس کے اندر جو گیمز ہیں وہ بڑی محدود ہیں یہ جو نسخہ ہے کہ جی پکڑ دھکڑ کر لو باہر بھیج دو جلاوتن کر دو یہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے آپ بہت پیچھے جائیں تو آپ کو اٹھاون میں جو مارشلہ تھا عیوب خان کا اس کا اندر مرزا کو جلاوتن کر کے بھیجا گیا تھا یہ جلاوتنی آپ نے خودساختہ ظلفکار علی بھٹو کی بھی کچھ عرصہ دیکھی تھی ان کی بھی دیکھی تھی تو یہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے نواز شریف صاحب جن کے ساتھ ابھی کوشش ہو رہی ہے وہ سن دوہزار دسمبر میں وہ بھیجا تھا لیکن یہ کوئی ایسی گیم نہیں ہے جس کا کوئی مستقبل ہو جس کے نتیجے میں کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو بینظیر بھٹو پہ اس کا استعمال ہو چکا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو مران ہیں ان کے پلی بک میں کوئی اور نئی کوئی گیم ہے نہیں تو وہ انہی پرانی گیمز جنہوں نے یہ ساتھ بچھائی ہے کیا وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں ڈنگٹ پہو والی پالیسی جاتے ہیں کہ جتنا عرصہ ہم ہے کم از کم جو ہم نے گیم پلین رکھا ہے اس میں کوئی وکٹری ہمیں مل جا ہم کامیابی سے پانچ سال تو بورے گرال کوشش تو یہی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر یہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی جماعت مان جاتی ہے تو سسٹم کو تھوڑا سا اسٹیبلائز ہو جائے گا اگر یہ نہیں ہوتا تو ان کو مزید کمزور کیا جائے مسلم لیگ نون کے اندر یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر دو دھڑے بنائے جائیں اس میں کچھ لوگ جو مفاہمت والے ہیں ان کو اسی طرح سے وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے کوئی وہاں پر فارور بلاک منایا جائے بلاول کو تنگ کیا جائے تو یہ یہ ساری کوششیں جو ہیں بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو سسٹم کو سٹیبلائز کیا جائے لیکن اگر یہ ساری کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر لا محالہ جو موجودہ جو بساتھ ہے پھر اس کو لپیٹنا پڑے گا پھر عمران خان جو ہے ان کی بساتھ لپیٹی جائے گی یہ تو سیاسی کوششیں ہیں ڈی ج آئی ایس پیار کی پریس کانفرنس جو حالی میں سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا جی کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کی جو کوششیں ہیں جو کچھ انہوں نے کہا کہ شاید ہم کر رہے ہیں مطلب مجھے تو کم از گم یہی سمجھ ہے مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے سنائی دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت وہ ٹھیک ہو جائے اگر یہ ساری ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں یا ناکام بھی ہو جائیں نون لیگ پیوز پارٹی ٹوٹے نہ ٹوٹے کمزور ہو نہ ہو بالاخر تو ان کو کچھ پرفارم بھی تو کرنا ہے وہ کون کرے گا دیکھیں جہاں تک معیشت کی بات ہے تو آپ نے نئے فگرز دیکھے ہیں خسارے کے جو مالی خسارہ ہے آپ نے فگرز دیکھی ہیں کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ کتنی سکڑ گئی ہے آپ نے تازہ ترین فگرز دیکھی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے ایک سال کے اندر کتنی بڑی ہے آپ نے فگرز دیکھی ہیں کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کتنی آپ کی کم ہو گئی ہے آپ نے فگرز دیکھی ہیں کہ جو فارن ڈاریکڈ انویسمنٹ ہے وہ کتنی کم ہو گئی ہے آپ نے سٹینڈرڈ اور پور کی جو ریٹنگ ہے اس میں جو نیچے آئی ہے وہ دیکھیں تو اگر معیشت کے بارے میں بات کرنی ہے وہ تو پھر جو ماہرین معیشت ہے ان سے بات کریں گے نہیں لیکن میں تو سیاسی طور پر یہ کہہ رہی ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو سپرسن اس وقت سمجھے جاتے ہیں انہوں نے دفرنڈ کیا جو بھی معاشی کوششیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ یہ کینسر کا مرض ہے اور ظاہر ہے کینسر میں تابکاری بھی آپ کو بتا استعمال ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کینسر کا مرض تو سخت علاج اور سخت مشکت کے بعد ذرا صحیح ہوتا ہے دیکھیں وہ نہ ماہرین معیشت ہیں نہ معیشت کے بارے میں ان کی جو گفتگو ہے اس پہ بحث کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہے تو اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے سٹرٹیجک افیئرز کے حوالے سے ان کی بات پہ کوئی بات ہو تو اس پہ بات کریں لیکن جو یاسی جو نظام ہے اس وقت اس میں ہم یہ خاصے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اگلے چند مہینے ہیں وہ خاصے اہم ہوں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل رحمان نے تو کہہ دیا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کوئی آئے یا نہ آئے اکتوبر میں ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں مسلم لیگ نوم کی طرف سے وہ کچھ ایسے اشارے کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی مولانا کی جو کمپین ہے اس کو سپورٹ کریں گے تو پھر ایسی صورتحال میں پھر اس پارٹی کہاں کھڑی ہوگی وہ ہم دیکھیں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسی مہینے کے اندر عدالتیں کیا نواز شریف کو کوئی ریلیف دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں اگر کسی قسم کا ان کو ریلیف ملتا ہے تو یہ پھر ایک نیا ایکس فیکٹر ہوگا پاکستان کی سیاست میں اس کے نتیجے میں کافی تبدیلیاں ہیں جناب آج کے لیے تو بس اتنا ہی جی اور یہ بڑی اہم خبریں ہیں اہم ڈیولپمنٹ ہیں اس پہ کچھ اور جو صداقتیں ہیں وہ بھی ظاہرہ سامنے آئیں گی کچھ اور حقیقتیں بھی ابھی آیاں ہوں گے اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے رہیں گے سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے جو سیاسی بسات بچھانے والے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے موہے وہ استعمال کر سکیں کہ جس سے ان کی بچھائی بھی بسات اپنی مدد بھی پوری کرے اور کامیابی کے ساتھ پوری کرے آج کے لیے اتنا ہے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیچئے خدا حافظ